اسلام علیکم ویلکم ٹو کرکٹ کمپیر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایڈب دیمپا اور شداب خان کا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بالنگ کمپیرزن کریں گے آپ کو جس گیند بات کا بالنگ ارکارت زیادہ پسندہ ایک کمنٹ پاک میں ضرور بتائیے گا سبتے پہلے ہم ان کی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ایڈب دیمپا 1992 کو سٹیلیا میں پیدا ہوئے جبکہ شداب خان 1998 کو پاکیتان میں پیدا ہوئے ایڈب دیمپا کی عمر 29 سال اور ہائٹ ہے پانچ فٹ ٹاٹھن جبکہ شداب خان کی عمر 23 سال اور ہائٹ ہے پانچ فٹ دس ہن ایڈب دیمپا کا ویٹ ہے 67 کیجی جبکہ شداب خان کا ویٹ ہے 72 کیجی ایڈب دیمپا لیک سپین بالر ہے جبکہ شداب خان بھی لیک سپین بالر ہے ایڈب دیمپا پانچ سال سے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں جبکہ شداب خان چار سال سے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹی ٹونٹی بالنگ کمپیریزن ایڈب دیمپا نے دوہزار سولہ میں جنوبی فریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی ریبیو کیا جبکہ شداب خان نے 2017 میں ویسٹنڈن کے خلاف ٹی ٹونٹی ڈیبیو گیا ایڈم زیمپا نے 55 ٹی ٹونٹی میچ کھیل لے جبکہ شداب خان نے تھامن ٹی ٹونٹی میچ کھیل لے ایڈم زیمپا نے 54 باری کھیل کر 193 اوبر بالنگ کروائی جبکہ شداب خان نے 54 باری کھیل کر 199 اوبر بالنگ کروائی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایڈم زیمپا کی بالنگ ایوریچ ہے 21 شریعہ 0 چھے جبکہ شہداب خان کی بالنگ ایورش ہے 22.98 ایڈمز ایپا کی بالنگ گان بھی ہے 6.85 جبکہ شہداب خان کی بالنگ گان بھی ہے 7.26 ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایڈمز ایپا نے 1327 سکور دیئے جبکہ شہداب خان نے 1448 سکور دیئے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایڈمز ایپا نے 63 وکٹ حاصل کیئے جبکہ شہداب خان نے بھی 63 وکٹ حاصل کیے ایڈم زیمپا کا بیسٹ بالی فگر ہے 19 رنگ کے ایمد 5 وکٹ جبکہ شہداب خان کا بیسٹ بالی فگر ہے 14 رنگ کے ایمد 4 وکٹ ایڈم زیمپا نے 4 بار 3 وکٹ حاصل کیے جبکہ شہداب خان نے 5 بار 3 وکٹ حاصل کیے ٹی ٹوٹی کرکٹ میں ایڈم زیمپا نے 2 اوور میندل کروائے جبکہ شہداب خان نے 1 اوور میندل کروائے ایڈم زیمپا پانچ بار منفضی بیچ بنے جبکہ شہداب خان چھ بار منفضی بیچ بنے ایڈم زیمپا کی کرنٹ آئیسی سی ٹی ٹونٹی ریکنگ ہے نمبر فائیو جبکہ شہداب خان کی کرنٹ آئیسی سی ٹونٹی ریکنگ ہے نمبر ٹونٹی تھری دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اپساند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تابتے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ